تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ یہ جو طلاق سلاس کا مسئلہ ہے نا تین طلاقوں کا مسئلہ یہ اجمائی ہے اپنی زبانوں پر کنٹرول کیا کرو غصے میں طلاقیں جاری نہ کیا کرو دے دیں تو ختم ہاں تو مفتی کی میں علامات بیان کر رہا تھا وہ صدیوں سے سلسلہ چارہ آ رہا ہے پھر اس پر بقاعدہ پریکٹس ہو وہ ساری چیزیں ہو کی پھر جا کے آدمی بنتا ہے اس کو پھر رائے دینے کا وہ احل ہوتا ہے تو یہ جو تین طلاقوں کا مسئلہ یہ ایمہ کے درمیان اختلافی نہیں پہلی میں چند ایک مختصر سے کچھ اس پر دلائل دے دوں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ کان الطلاق الصلاة علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعلوا واحدتا نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی یہ عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں اصل میں کتنی ہیں تو یاد رکھو اس حدیث کا جواب پتہ ہے کیا ہے اس حدیث کا جواب ہے کہ صحیح مسلم کی بلکل ایک حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں مطا کو حلال سمجھتے تھے ابو بکر کے دور میں بھی مطا کو حلال سمجھتے تھے فَنَهَانَا عُمَر عمر نے پابندی لگا دی مطا پر نہیں آری بات کس نے پابندی لگائی؟ عمر نے بلکل یہ دلیل شیعہ لوگ دیتے ہیں مطا کے حلال ہونے پر تو کیا اس بیس پر آپ مطا کو حلال کر سکتے ہو؟ کہ نبی کے دور میں مطا ہوتا تھا ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا پابندی کس نے لگائی؟ عمر نے بلکل یہی الفاظ ہیں تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی ابو بکر کے دور میں ایک ہوتی تھی عمر کے دور عمر نے کتنی کر دیں؟ تین کر دیں تو اگر آپ اس کو لے لوگے تو پھر مطا کو بھی حلال کرنا پڑے گا اور اگر آپ کہتے ہو نہیں مطا اس لیے حرام ہے کہ نبی نے مطا پر پابندی لگائی ہے صحیح ہے نا؟ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ تین طلاقیں بھی تین اس لیے ہیں کہ نبی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار بولو بھائی دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور قرآن نے تین طلاقوں کو تین قرار دیا ہے اور یہ فرق نبی کے دور میں تھا ہی نہیں ایک مجلس یا ایک سے زیادہ مجلسوں کا فرق ہی نہیں تھا علل اطلاق قرآن نے کہا ہے اطلاق مررتان طلاقیں دو مرتبہ ہیں فَإِنطَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِمْبَادُ اگر مرد نے تیسری دے دی تو بی بی اس کے لیے حلال نہیں ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فوراں دے دی یا بعد میں دے دی صاف الفاظ ہیں جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکھتی تین دے دی تو ایک ہے خدا کی قسم قرآن پہ بہتان باندھ رہے جھوٹ بول رہے وہ نہیں ہے قرآن میں کہیں ایسا بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا منشہ یہ ہے کہ تین توہروں میں تین طلاق دی جائے ہم مانتے ہیں قرآن چاہتا ہے کہ تین توہروں میں تین دی جائے لیکن قرآن کیوں چاہ رہے کہ تین توہروں میں تین دی جائیں اس لیے چاہ رہا ہے قرآن بلکہ میں اپنے الفاظ کے بجے اللہ ہی کے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تین تہروں میں تین دو اور کیوں چاہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا اسی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ جائیں سورہ طلاق اٹھا کے دیکھیں اٹھائیسوہ پارہ نامی سورہ طلاق ہے بالکل طلاق کے حکام پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا یا ایوہن نبی اذا تولقتم النساء اے نبی اور نبی کے واسطے سے سب کو خطاب ہے اذا تولقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو سب اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں بھئی تین پاکی یعنی جب عورت کو حیز ختم ہوتا ہے تو پاکی کی ایام شروع ہوتے ہیں پھر حیز آتا ہے پھر پاکی کی ایام پھر حیز آتا ہے پھر پاکی کی تو اللہ فرماتے ہیں یہ تین مہینے میں پاکی کی ایام میں ڈیوائیڈ کر کے دو بات آرہی ہے سمجھ میں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک تہر میں یا ایک مجلس میں نہیں دو یہی پتہ چل رہا ہے نا تین تہروں میں تقسیم کر کے دو وَأَحْصُ الْعِدَّا اور فرمایا وہ انتی بھی کاؤنٹ کرتے رہو یعنی حساب رکھو اس کا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِفُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا تمہیں علم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے یعنی اللہ اپنے پچھلے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ طلاقیں دے دیتا ہے انسان اور دل کیا چاہتا ہے رجوع کرنے کا تو اکھٹی دے دیں تو یہ حکمت بولو نا بھائی فوت ہو جائے یہ اندھی تقلید ہے ہے بھئی ہم کہتے ہیں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں یہ تو اندھی تقلید کرتے ہیں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جو قرآن آپ سے زیادہ سمجھتے تھے حجیب بات ہے نا ابو حنیفہ کی سمجھ میں قرآن آیا نہ امام شافی کی نہ امام احمد بن حنبل کی نہ امام مالک کی اور نہ امام بخاری کی امام بخاری بھی ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین ہونے کے قائل ہیں کوئی ایک محدث مجھے دکھا دو سہائے ستہ کے محدثین میں سے یا کہیں بھی جس نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو نہ یہ محدثین کا مذہب ہے نہ یہ فقہہ کا مذہب ہے ایک سعودی عرب کے بنباز مل گئے ہیں مفتی آزم سعودی عرب ہی کو اگر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی جو علماء ہیں انہوں نے بنباز کی مخالفت کی اس مسئلے میں وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے سعودی عرب سے جو چھپا ہے تو پوری عمت کو چھوڑ دیا ایک عالم کی اندھی تقلید ہو رہی ہے تو آگے سنیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں اب طلاق کی آیت کے بعد یہ والی آیت آنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ بولو بھائی نہیں رکھتے اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اور مزید آگے میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ یہ ویسے تو آپ دیکھیں گے تاثب کی اینک اتار کے تو یہ آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بھی نہیں بنتا لیکن عبداللہ حبن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کیا جو بندہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے اور یہ عبداللہ بن عباس اس صحیح مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کے طور میں تین کتنی ہوتی تھی ایک ہوتی اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں ابو دعود میں ان کا صحیح سند کے ساتھ فتوہ ہے اس سند پہ کوئی ایک ایک دفعہ بھی کوئی املی نہیں اٹھا سکتا اتنی یعنی میاری سند ہے اس کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے عرض کیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو سو طلاقے دی ہیں ظاہر ہے یہ سو مہینے میں تو نہیں دی ہیں اکھٹی سو طلاقے دی ہیں تو کیا اس کے لئے مسئیبت سے نکل کیا وہ رجوع کر سکتا ہے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اِنَّ عَمَّكَ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ تمہارا چچا اللہ سے نہیں درا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ نے اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا اور آپ نے یہ آیت بطور دلیل کے تلاوت کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ بولتے کیوں نہیں رکھتے ہیں نہیں آری بات عبداللہ بن عباس کے شاگر عکرمہ ہیں وہ بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ واضح طور پر بیان کیا ہے اس مسئلے میں تو تقلید بھی جائز نہیں ہے کسی کی کیونکہ جو مسئلے منصوص ہوتے ہیں قرآن و سنت میں دو اور دو چار کی طرح اس میں ابو حنیفہ شافی کو نہیں دیکھا جاتا کیا کہہ رہے ہیں اگر امام ابو حنیفہ اکھٹی تین طلاق کو ایک کہہ دیتے تو امت ان کو امام کی فہرش سے نکال دیتی کہ جو قرآن اتنے ماضح لفظوں میں بیان کر رہے ہیں آپ کیسے اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگوں نے ایک حرام کاری کا دروازہ کھولیا دھر 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 طلاقیں دیتے ہیں اور جا کے ایل ایدیس سے فتوہ لا کے بیوی حلال کر لیتے ہیں اللہ کے دین کو مزاق مت بناو اور جہاں طلاق کی آیتیں ہیں قرآن نے بیان کی ہیں وہاں قرآن کہتا ہے جہاں اللہ طلاق کے حکام بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حدود کو کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے صحابہ اور تابعین سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے کہ جس نے اکھٹی تین طلاقیں دے دی ہی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ظلم کیسے کیا کہ اپنے لئے رجوع کا راستہ ختم کر دیا اور ایک اہم بات کہ یہ جو حدیث ہے نا نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی یہ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں نمبر ایک اس میں یہ نہیں لکھا کہ اکھٹی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی یہ غلط ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا بلکہ حدیث کے الفاظ ہے نبی کے دور میں تین ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ علال اطلاق تین ایک سمجھی جاتی تھی جاہے ایک مجلس کی ہو یا تین مہینے کی ہو میں نے خود ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے بعض علماء کو جو تین کو ایک کہتے ہیں اس حدیث کا غلط درجمہ کر رہے ہیں اور جو ان کے سامنے بندہ بٹھائے ہوا ہوتا ہے مولوی دوسرے مسلک کا وہ بچارہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے ادھار لیا ہے انہوں نے چپ بیٹھنے کے لیے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا فارغ ہوتا ہے وہ تین طلاق کے موضوع پر بیٹ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ مجھے واتس ایپ پہ میرے پاس کلپ آیا میں نے وہ دیکھا تو اس میں وہ ایک مولی صاحب ہیں وہ تغریر کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں اکھٹی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اور وہ بچارہ دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اصل میں تو یوں ہیں اب یہ کہاں لکھاو ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں ایک سمجھا دی میں اگر ہوتا تو میں ان سے اتنا کہتا ہے کہ یہ لفظ مجھے دکھا دو کہ اکھٹی تین طلاقیں نبی کے دور میں کہ کہاں لکھاو ہے اس میں علل اطلاق چاہے اکھٹی ہو چاہے اور حقیقت ہے اس حدیث کا صحیح جواب ہے موتا امام مالک کی حدیث موتا امام مالک میں ہے اور کمال کی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پر بھی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تفسیر منقول ہے اس میں ہے کہ نبی زمانہ جاہلیت میں ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں ہو تین طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا تین کیا تین ہزار طلاقیں بھی دے دیتا تو عدد کے دوران جتنی طلاقیں دیتا مرد رجوع کر لیتا تھا اب ہوتا کیا مرد نے طلاق دی پھر طلاق دی پھر طلاق دی تین مہینے ہو گئے جیسے ہی عدد ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا پھر طلاق دیتا پھر عدد ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا اس طرح عورت کیا ہو جاتی لٹک جاتی نہ ادھر کی نہ ادھر کی تو یہ مطلب ہے کہ تین کو ایک سمجھا جاتا تھا کیا مطلب یعنی تین کے بعد بھی رجوع کا حق دیا جاتا تھا جیسے زمانہ جاہلیت میں مطا کی اجازت تھی نا لیکن مطا پر جب پابندی لگی ہے تو بہت سارے لوگوں کو مطا کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوا لہذا بعض صحابہ نبی کے دور میں بھی کرتے رہے اور بعض ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کر دیا پابندی لگا دی تو یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں تھی اسی قرآن اور حدیث کے حکم کو نافذ کرنا تھا اجتماعی سطح پر کہ بھئی اللہ اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے تو اب قانون بنا کے اس بارے میں اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا ابو بکر کے دور میں اگر کوئی مطا کرنے والا پکڑا جاتا تو اس کو زنا کی سزا نہیں دی جاتی تھی کیونکہ سب کو معلوم نہیں تھا حضرت عمر نے کہا اگر کوئی مطا کرتا ہوا پکڑا گیا میں اسے پتھروں سے مار کے رجم کر دوں گا زنا کی سزا دوں گا کیونکہ ایک قانون ناسس کر دیا پورے ملک میں ایسے ہی نبی کے دور میں این ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ اللہ نے تین طلاق کے بعد رجوع کا حق بولو بھائی ختم کر دیا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اللہ نے جب یہ آیات نازل کی اب طلاق و مردان طلاقیں دو مرتبہ ہیں اگر تیسری دیتی تو رجوع کا حق نہیں ہے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت کا وہ حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا بات آ رہی ہے سمجھ میں جیسے مطا کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن بعض لوگوں کو علم نہ ہوا ایسے ہی تین طلاق کو ایک کہنے کا حکم کیا ہو گیا ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا حضرت عمر نے اگر اپنی طرف سے کوئی قانون بنایا ہوتا ایک کومن سینس کی بات ہے اگر نبی کے دور میں واقعی اکھٹی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی ہیں اور قرآن نے بھی اکھٹی تین کو ایک قرار دیا ہوتا تو ایک کومن سینس کی بات ہے کہ حضرت عمر جب پابندی لگاتے تو صحابہ اس پابندی کو قبول کر لیتے کیا مطلب اگر ایک آدمی اکھٹی تین طلاقیں دے کے آ رہا ہے حضرت عمر کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں تو بیوی حلال ہے اور حضرت عمر کیا کر دیتے حرام جس کے لیے حلال ہے اس پر حرام کر دی اور جس پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دی اس سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کی حلال بیوی کسی اور کے حوالے کر دی جائے ایک طرف صحابہ اتنی سی بات برداشت نہیں کر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ لمبا کرتہ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ نے پوچھا یہ اتنا بردست کرتہ کہاں سے آئے آپ کے پاس انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو جو غریمت میں ملا تھا وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے ایک طرف حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں کہ چار سو درم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعہ کے خطبے میں عرض کی آمیر المومنین آپ کو کس نے اجازت دیئے کہ آپ چار سو سے زیادہ برپابندی لگائیں قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ آَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّا قِنْتَارًا بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو نہیں لے سکتے تو اللہ تو سونے کا پہاڑ بھی ذکر کر رہے اور آپ کہہ رہے حضرت عمر نے فوراں فرمایا عورت نے صحیح کہا اور مر سے غلطی ہو گئی اتنی سی غلطی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے اور ٹوپ دیتے تھے سارے صحابہ نے برداشت کر لیا کہ ہماری حلال بیوی ہم پر حرام ہو جائے اور جس کے لیے حرام ہے اس پر کیا ہو جائے حلال ہو جائے یہ تو دین میں تحریف ہے یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سیاسی فتوہ تھا سیاسی فتوے میں حلال کو حرام نہیں کیا جاتا اور حلال بھی بیوی حلال حرام سیاستاً میں نے آپ کی بیوی کسی اور کو پکڑا دی اس کی والی آپ کو پکڑا دی یہ تحریف ہے حضرت عمر پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاستاً یہ فتوہ جیا تھا حضرت عمر ایسا نہیں کر سکتے اور اگر کرتے اللہ نہ کرے سارے صحابہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو جاتے جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہیں اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں ایک ہیں کوئی بھی یہ کہہ نا کہ بعض صحابہ نے اکھٹی تین کو ایک کہا ہے اسے کہیں میرے سے ایک کروڑ روپے لے لو کسی ضعیف سنت سے بھی دکھا دو کہ کسی صحابی نے اکھٹی تین کو کیا کہا ہے بولو بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ہوای باتیں ہیں فلان سے منقول دیکھو تو کہیں بھی نہیں ہے باتیں ہیں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے ایک صاحب نے کہا وہ آپ کو یوں کہتا ہے میں نے کہا کہہ نا تو میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر کچھ پابندی نہیں جب پابندی نہ ہو تو کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اس لیے یہ فضول قسم کی باتیں ہیں احمد اربا کا جو مذہب ہے ابو حنیفہ امام مالک امام شافی احمد الحنبل اسی کو فالو کیا کرو انہوں نے فقہ صدیوں پہلے مدون کر دیا ہے اور وہ اس کام سے فارے ہو گئے ہیں اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو معاشرے میں اگر کوئی شخص اکھٹی تین طلاق میں دے کے بیوی کو رکھتا ہے اس کا بائیکارڈ کرو اس کا کیا کرو ورنہ سب پر اللہ کا عذاب آئے گا سب پر عذاب آئے گا کیونکہ اللہ بار بار طلاق کے حکام بیان کر کے کہتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو ایک آدمی زنہ کرتا ہے زنہ کو گناہ سمجھ کے اور ایک آدمی زنہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو حلال کا اسٹیمپ لگا دیتا ہے دیکھو میں خاص طور پر اہلِ حدیث حضرات سے کہتا ہوں میں کوئی مسلک پرسات میں نہیں ہوں میں ان کو بھی اہلِ سنت میں داخل سمجھتا ہوں لیکن میں اہلِ حدیث حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو آپ یا تو تقلید کے راستے کو اختیار کرو یا تحقیق کے اگر تقلید کرتے ہو تو آئیمہ عربہ کی کرو اور اگر آپ کہتا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تو پھر آپ ان دلائل کا جواب دو کہ حضرت عمر نے حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا اور جب کیا تو سارے صحابہ اس پر خاموش کیوں ہو گئے کیا یہ حضرت عمر پر بہت بڑا الزام نہیں ہے آپ بھی اہلِ سنت میں داخل ہیں آپ بھی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی اور اتنا بڑا الزام آپ قبول کر لیں گے یہ الزام تو شیعہ لگاتے ہیں شیعہ پتہ ہے اکھٹی تین طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں عمر کا کارنامہ یہ جیسے حضرت عمر نے متا پر پابندی لگائی مگر شیعہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتا اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ تین طلاق کو تین کہنا عمر کا کام ہے معاذ اللہ تو لہذا ہم اس کو بھی نہیں مانتے جو اہلِ سنت کا مذہب ہے اہلِ سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ اکھٹی تین تین ہی ہوتی ہیں اور وہ جو حضرت رکانہ والی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی تین کو اقرار کیا اس حدیث کی سنت بہت ہی ضعیف ہے اس کے لنگڑے لولے راوی ہیں اس حدیث کے کوئی بھی اقل مند آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا باقی اس پر میری پوری تحریر ہے تلاقے سلاس پر ایک کتاب ہے وہ جب چھپکے مارکیڈ میں آ جائے گی تو پڑھ لیں ابھی تو میں